بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے ہم اس سے پہلے بہت سے رسولوں اور نبیوں کی کہانی سن چکے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نبیوں کے باپ بھی کہتے ہیں اور اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نبیوں کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے نبی اور رسول انہی کے خاندان سے آئے اس لیے انہیں نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے جدل انبیاء کہا جاتا ہے تو اصل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے عرب کے علاقے میں لیکن ان کے باپ دادا کسی زمانے میں عرب سے ہجرت کر کے یا عرب سے کسی وجہ سے عراق کے علاقے میں چلے گئے عراق عرب سے قریب ہی علاقہ ہے اور بڑا سر سبز و شاداب ہے اور دجلہ کی وادی دجلہ اور فرات دریان ہیں ان کے پاس اور یہ اس دور کی کہانی ہے اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ دریاؤں کے کنارے جو عبادیاں ہوتی تھی وہاں بستا تھا کیونکہ دریاؤں کا پانی ہے اور جنگلات ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ درختوں کی وجہ سے فصلوں کی وجہ سے جانوروں کا پالنا کاشت کری کرنا یہ بہت آسان ہوتا تھا تو انسان پہلے پہلے جو بھی عبادیاں بناتا تھا دریاؤں کے کنارے بناتا تھا تو حضرت ابراہیم کے اباؤ اجداد کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی زلزل آیا ہو ہو سکتا ہے کہ عرب کے لوگوں میں عرب کے علاقوں میں کہت پڑ گیا ہو جو بھی وجہ ہو وہ ہم نہیں جانتے تو وہ عراق میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم ورہا اسلام عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی آج سے کچھ سات ہزار سال پہلے کی بات ہے اور اس زمانے میں انسانی عبادی بھی بہت کم ہوتی تھی زیادہ جو بڑی بڑی عبادیاں تھیں ان میں سے سب سے پرومیننٹ سب سے مشہور اور ترقی آفتہ عبادی یہیں تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی معاشرے کی حالت مذہبی اعتبار سے دنیاوی طور پر بڑے انسان ترقی کر رہا تھا لیکن مذہبی اعتبار سے انسانوں کی حالت وہی ہو چکی تھی جو حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں تھی جو حضرت حود علیہ السلام کے زمانے میں تھی تو یہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں پیدا ہوئے ہیں تو اس زمانے میں بھی لوگ اپنے پچھلے نبیوں کی رسولوں کی تعلیمات کو بھول چکے ہوئے تھے اور کوئی بتوں کو سجدہ کرتا تھا کسی نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی کچھ چاند ستاروں کو اپنا معبوض سمجھتا تھا اس طریقے سے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو مذہب رکھا ہے توحید کا ایک اللہ کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی سے دعائیں کرنا وہ چھوڑ چکے تھے بھول چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک دفعہ پھر انسان کو ہدایت دینے کا فیصلہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت انسانوں کے لیے دین کے حوالے سے تعلیم دینے کا بندبست کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے مداخلت نہ کی اگر میں نے ہدایت نازل نہ کی تو انسان اصل تاریم بھول جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا اور اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی پر چلیں گی تب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اپنی مشیعت کے مطابق اپنے حکمت کے مطابق وہ پھر رسولوں کو بھیجتا ہے تو اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جتنے بھی رسول ہوتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ پہلے سے ہی اسی فطرت پر ہوتے ہیں یعنی کہ ایک خدا کو ماننے والا اور شرک کو بالکل وہ غیر عقلی اور غیر فطری اور ایک گناہ کا کام سمجھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طریقے سے نہ کوئی شرک کرتے تھے اور نہ کوئی اس طرح کی غلط بات کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ پیدا کہاں ہوئے یہ آپ بہت حیران ہو جائیں گے سنکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا اور وہ کام کیا کرتے تھے وہ لکڑی کی مورتیاں یا بت یا مجسمے سکلپچر وغیرہ یہ بناتے تھے اور انہی میں بعض جن کو اس علاقے کے لوگ پوجتے تھے بت بنا کر بیٹے تھے یعنی کہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں لکڑی کے بت بنائے اور بیٹے جاتے تھے ظاہر ہے کہ اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہے کہ خود میرے ابو جو ہے وہ بت بناتے ہیں مورتیاں بناتے ہیں اور پھر لوگ بڑے شوق سے ان کو خریدتے ہیں اور کیسے خدا ہے یہ کہ اپنے ہی بنائے ہوئے وہ بنے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے سارا کچھ ان کی دعائیں قبول ہوں گی اور ان کو برکت ملے گی اور ان کی مصیبتیں دور ہوں گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں یہ بالکل ہی بات نہیں آتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہی حاصل سے بنائے ہوئی چیزوں کو ہم اللہ سمجھ لیں تو یہ ان کی شروعی سے ایک بات تھی جو سمجھ میں ان کے نہیں آتی تھی اور اس پر وہ اپنے ابو سے بات بھی کرتے تھے کہ ابو آپ کیا خود ہی مناتے ہیں اور خود ہی لوگ ان کو پوجھنے لگ جاتے ہیں اس زمانے میں آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی سکول کالج تو ہوتے نہیں تھے یہی ہوتا تھا کہ جو والد کا پیشہ ہوتا تھا وہی وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے آگے اولاد کو سکھا دیتا تھا اور وہی ان کی معاشر کا ذریعہ بنتا تھا تو لگتا یہی ہے کہ آذر نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کام میں لگانے کی کوشش کی ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ میں نہیں مطلب کہ اس کو مان سکتا یہ میری اکل میں نہیں بات آتی کہ کیسے آپ اپنے حد سے بنائی ہوئی چیزوں کو آگے محبود بنا لیتے ہیں رب بنا لیتے ہیں اللہ سمجھتے ہیں اس کو یہ میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہو سکتا ہے آذر نے یہ بات بھی کہی ہو کہ ہم تو یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں فرشتوں کی مورتیاں ہیں اس سے پہلے نبیوں کی مورتیاں ہیں اور ہم تو برکت کے لیے بناتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے نیک بندوں کی مورتیاں بناو کہاں کہا ہے اور آپ یہ اپنے پاس بتا رہے ہیں ساری باتیں تو آذر اس پر بہت غصہ ہوتا ہے وہ کہتے ابراہیم کو کہ تم عجیب بات کرتے ہو میرے باپ ان کے باپ اس سے پہلے ان کے باپ ہم باپ اپنے اباؤ اجداد سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں تو کیا مجھے تم میرے باپ کو اور ان کے باپ کو سب کو جاہل سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو تم ان کو تم زیادہ عقل مند ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ میں اس بات میں نہیں پڑتا کہ انہوں نے جاہل تھے یا نہیں جاہل تھے میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے اس کی کوئی وجہ ہے تو یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی اور گمراہی کا تعلق عمر وغیرہ سے نہیں ہوتا ایک بڑا آدمی بھی غلط بات سمجھ سکتا ہے غلط بات کر سکتا ہے اور ایک چھوٹی عمر کا بندہ بھی اتھی بات کر سکتا ہے تو میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ مجھے اس کی کوئی دلیل دیجئے اگر آپ کی بات کی دلیل نہیں ہے اور آپ نے خود سے ابا اجداد نے آپ کے ابا اجداد نے یہ کوئی غلط کام کر لیا ہے تو ہم پر کوئی لازم ہے کہ ان کی غلط کام کو ہم اس لیے کیے جائیں کہ یہ ہمارے ابا اجداد کا کام ہے اس لیے میں تو نہیں کر سکتا ہے میری سمجھ تو یہ بات نہیں آتی اچھا یہ اتنی بات اس طرح کی بات تو گھر میں ہوتی رہتی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ حضرت قوم کو بھی پہنچانا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا آغاز انہوں نے کہا سے کیا ہوگا انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس کا آغاز کیا اور پہلے بھی بات چلتی رہتی تھی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑی سنجیدگی سے کہا کہ ابا جان مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا لی ہے اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر پیغام آ چکا ہے کہ یہ انتہائی غلط کام ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے شرک نہ کریں ایک اللہ جس نے مجھے پیدا کیا آپ کو پیدا کیا سارے جہان کو پیدا کیا اس کی عبادت کرنی ہم نے اور اس کے حکموں پر چلنا ہے یہ آپ غلط کام نہ کریں لو جی وہ پہلی آذر جو تھے وہ عبراہیم علیہ السلام کو ٹوکتے ٹاکتے اور ان کی اس باتوں سے بڑے ناراض ہوتے تھے اب تو وہ بہت ہی ناراض ہوگی کوئی دو چار دن کی بات ہوگی ہوگی ہو سکتا مہینہ اس پر بیٹے میں بات چلتی رہی ہو لیکن آخر کار آذر نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ تم تو اپنی اس غلط بات سے بات نہیں آتے اور الٹا بیٹا ہو کر مجھ پر تنقید کرتے ہو اور مجھے جاہل کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں غلط کام کرتا ہوں تو یا تو تم اپنی اس روش سے بات آ جاؤں اور مجھے نہیں رکھتا تم بات آ جاؤں تم ایسا کرو چلو دوڑ جو یہاں سے اس گھر سے چلے جاؤں میرے گھر میں اس آدمی کی ایسے بیٹے کی کوئی جگہ نہیں ہے جو باپ کو اس طرح سے غلط کہتا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بڑے احترام سے بڑی عزت سے انہیں پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ ابو دیکھیں میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں بیٹے سے زیادہ باپ کی بھرائی کون چاہ سکتا ہے تو میں آپ کی کوئی بیعد بھی نہیں کر رہا میں آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ نے ایسا کیا اور کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اللہ ناراض ہوگا پھر کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس لیے آپ مجھے گھر سے نگال دیجئے آپ مجھے مار لیں آپ مجھے پیٹ لیں آپ جو چاہیں مجھ سے کر لیں میں آپ کا احترام کرتا روں گا لیکن میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا آپ کو یہ کہنے سے رک نہیں سکتا کہ آپ شرک نہ کریں آپ اللہ کی بات کو ماننے آپ وہ بات ہرگیز نہیں کریں ہرگیز نہیں کریں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا لیکن آزر نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بھی ایسی بات کو ماننے سے بالکل ہی انکار کر دیا تو پھر آخر جب انہوں نے کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابو میں آپ کے لئے دعا دعا خیر کرتا رہا ہوں گا آپ کے لئے اچھی دعا مانگتا رہا ہوں گا لیکن آپ نے اب مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کی یہ شرط تو نہیں مان سکتا کہ میں بھی بتپرست ہو جاؤں میں بھی اپنے اللہ کی حکم دولی کروں میں یہ کام تو نہیں کر سکتا میں آپ کو سلام کہتا ہوں آپ کے لئے دعا کا وعدہ کرتا ہوں اور میں آج آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور یوں حضرت عبراہیم علیہ السلام گھر سے رخصت ہو گیا اس کے بعد کہاں گئے انہوں نے کیا کیا اس کے لئے ہم آپ سے اگلی دفعہ گفتگو کریں گے اگلی کہانی سنائیں گے اس وقت کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ